چنا چاہیتا ہوں جب شوہر پردیش جایا کرتے ہیں تو کیا آج بھی بیویاں دروازے تک چھوڑنے آتی ہیں کیا آج بھی بیویاں شوہر کو اس خدا حافظ کہہ کے رخصت کرتی ہیں نئی خدا کی قسم حالات بدل چکے ہیں آج جب شوہر پردیش جا رکھا ہے یا تو بیوی کچن میں ہوتی ہیں یا بیوی بیٹ روم میں ہوتی ہیں لیٹے لیٹے کہتی ہے جائیے جائیے اپنا کام کر کے آئیے اور کتنی بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں جاتے جاتے شوہر سے لڑا کرتی ہیں کتنے سخت جو منہ بول دیا کرتی ہیں کہتی جا واپس مت آنا مجھے تیری صورت نہیں دیکھنی ہے مجھے تیری شکل سے نفرت ہو گئی ہے اوہ میری قوم کی بیٹی ہو تجھے خدا کا واسطہ ہے کبھی شوہر کو بد دعا نہ دینا کبھی شوہر کے خلاف کوئی شمعہ نہ بولنا تجھے بتا نہیں ہے یہ شوہر کیا ہے یہ صرف تیرے لگے ایک نکاح میں بندہ ہوا پھیل نہیں ہے بلکہ یہ بھو ہے اگر یہ چلا گیا تو تری دیوار گر جائے گی اگر یہ چلا گیا تو تیرا سہارا چلا جائے گا اگر یہ چلا گیا تو تری خوشنیاں روپ جائیں گی اگر یہ چلا گیا کوئی تجھے عصد کی نگاہ سے نگی دیکھے گا اگر یہ چلا گیا کوئی تجھے چین سے روٹی نگی دے گا تجھے کیا لگتا کہ شوہر کے بعد تجھے چین سے جیرے گی قسم خدا کی یہ وہ سواج ہے اس وقت تک بیوہ کو روٹی نہیں دیتا جب تک اس کے کپڑے نہیں اتروا لیتا ہے تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کے خلاف زبان نہ کھولنا او میرے قوم کے جوانو گھر سے نکلا کرتے ہو دعائیں پڑھ کے نکنا کرو ماباب کی دعائیں لے کے نکلا کرو آج حادثے ہو رکھے گئے پریبار کے پریبار جا رکھے گئے خاندان کے خاندان لپڑ جاتے گئے ایسے ایسے حادثے ہو رکھے گئے کہ صورت پہچانی نہیں جاتی گئے کیا ہوا کہ ہم نے ترقی کی گئے میرا بیٹا انگلیش میڈیم میں گئے پانچ سال کا ہے انگلیش بولتا گئے ہاتھ چھپ کر ظالم پانچ سال کا بیٹا طرح انگلیش بولتا گئے تو بتا تجھے مصطفیٰ کی زبان آتی ہے کے نکی تجھے قرآن آتا گئے کے نکی تجھے پانچ سال کے بیٹے پہ انگلیش بولنے پہ تو فخر ہے مگر تجھے غیرت نہیں آتی تو اٹھائیس سال کا پہل ہو گیا لیکن تجھے قرآن پڑھنا نہ کی آیا آج تو پردیش جاتا گئے تری بیوی کہتی ہے بائی بائی ویلکم آتا گئے تو کہتی گئے اور یار مصطفیٰ نے تو یہ کہا تھا اگر شوگر پردیش جانے لگے بیوی تروازے تک جھوڑنے کے لئے آئے اور اگر آتی ہے آیت القرصی شوگر بیوی پہ دم کرے بیوی شوگر پہ دم کرے رب کہتا ہے یہ عمل کرو اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی جب تک تمہیں تبارہ زندہ ملا نہیں دوں گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت آمد رسول کانفرنس حضرت اللہ مفتی حمد رضا صاحب تبلا سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیٹیوں کو شوہر کے خلاف بھرکایا کرتے ہیں تجھے گھمنڈ ہے نا تو پال لے گا تیری اوقات کیا پڑے بڑے راجان جو بیٹی ہیں نا پڑی بیٹی شوہر کے گھر اچھی لگتے ہیں کس کے گھر سارے بولو شوہر کے گھر بیٹی اچھی لگتی ہے باپ کے گھر بیٹی اچھی نہیں لگتے ہیں کہتے جاؤ ہم نے اب تک بالا جاؤ درکش بات بات دبیئے مت جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا یہ جھگڑے پہلے جب بیٹی ہیں رکھتی ہوتی تو باپ کہتا تھا جا بیٹی سرک جوڑا پہن کے جا رہی ہے عزت بچانا باپ کی اس گھر سے رشتہ اس دن ٹوٹے جب تُو سفید کا فن ہنے کے لگتے ہیں حاج بیٹی جاتے ہیں تو کہتا کوئی بات نہیں نمبر کھلا ہے ایک فون کرنے کی دیر ہے گاڑی میں چاوی لگی بھائی آگی سب صحیح کر دے رہے ہیں کوئی صحیح نہیں کر دے میری بیٹیوں اپنے گھر کی ذمہ داری تُنے دیئے ہیں کوئی نہیں آئے گا تمہارے گھر میں تمہیں بچانے گا کوئی تمہارے گھر کو آباد کرانے نہیں آئے گا شوہر شوہر ہوتا اس اپاورے ایک بار اس میں طلاق کہہ دیا تو کام بھی بڑھ گیا یہ سمجھ لیں کبھی اسے دھمکی مطلب ہے کبھی اس کے خلاف کھلا مطلب نہ ہوتے ہیں جھگلے گروں میں نہ اتفاقیوں بھی ہو جاتی ہیں اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں جا کر کے اپنے باپ سے شکایت کریں یہ مطلب نہیں کہ وہ جا کے اپنے شوہر کی اپنے پریبار میں شکایت کریں یہ تیرا شوہر ہے جب دنیا چھوڑ دے گی تب تجھے یہی کام آئے گا اگر تجربہ نہ کیا ہو تو جاؤ جا کے اون گھروں کو دیکھو جس میں آٹھ آٹھ بیٹے اور آٹھ آٹھ بہوے ہیں سر پر اگر شوہر کا سایہ ظلامت ہے نا تو آٹھ بہو ہیں اگر ساتھ تھا رہی ہے تو پوچھ دیں امی کیا بنے گا وہ سبتر سال کی بڑیہ جو کہتی ہے وہی بندہ آئے گا ہاتھوں میں سونے کے کنگان ہیں راج کرتی ہے گھر میں اگر شوہر ہے پھر آزمان لے گا اگر اسی کا شوہر انتقال کر جائے کل تک جس کی امت سے کھانا بنتا تھا آج یہی بیوہ ہوکے اپنے حصے کی روٹی کا انتظار کرتی ہے پوچھنا کیا ہوا کہے گی جب سے شوہر گیا ہے حکومتی دفن ہو گئی جب سے شوہر گیا ہے اسی لیے میں پیٹیوں سے پزارش کروں گا حضرت آمینہ نے اپنے شوہر عزت اللہ کو حصد کر دیا جب آنے کا پاپسی کا باتہ تھا آج بھی ایسا ہوتا ہے بیٹا پردیس سے آئے مائیں گھر سجاتی ہے بھائی پردیس سے آئے بہنے گھر سافت کرتی ہے شوہر پردیس سے آئے بیوی گھر میں سفائی کرتی ہے میرا سرطہ جانے آئے حضرت عزت اللہ کے آنے کا دن قریب آیا حضرت آمینہ صفائی کرنے لگی عبد المطلیب کہنے لگے آمینہ بڑی کھل شوہر کیا بات ہے کہنے لگے اب آج میرے عبداللہ نے والے ہیں کیا خوشیاں تھی کتنا پیار تھا کہنے لگے اب آج میرے عبداللہ نے والے ہیں کہنے لگے اچھا بیٹی کا چلدی جلدی بستر لگایا کھانا تیار کیا اب بجائیے پتا کرو میرے عبداللہ اب تک کیوں نہیں آئے ہیں شام ہونے والی ہے ذرا پتا تو کرو لوگوں سے کب تک آئیں گے عبداللہ عبد المطلیب کا با شریف میں آئے اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا آکے کہنے لگے عبد المطلیب کہا کیا اگر خدا کوئی نعمت لے لے دے تو کیا کرنا چاہیے کہا شکر ادا کرنا چاہیے اگر وہ اپنی نعمت لے لے تب کیا کرنا چاہیے فرماتے ہیں کہ پھر صبر کرنا چاہیے کہا صبر کرنا کہا بات کیا دے کہ عبداللہ واپس نہیں آنے ہیں اللہ اکبر اس باب سے پوچھو جس نے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہو جس نے جوان بیٹے کے چنازیں اٹھائے ہو اتنا سننا تھا عبداللہ نہیں آئیں گے عبد المطلیب نے کمر پکڑ لی کہا کیا کہہ رہا تیرے موں پہ خاک ہو صلاح سچ بتا کیا کہا اس نے کہا عبداللہ واپس نہیں آنے ہیں کہا کیا ہوا کا راستے میں انتقال ہو گیا اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلیب کی کمر پوٹ جاتی ہے آپ بیٹھ رہے خود کو سنبھالا پھر اٹھ کے چلے آمینہ کا خیال آ جاتا ہے آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا یہ سوچ کے چلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پڑھ نہیں پا رہے ہیں اللہ وقت پر حمد کی ہے سوچ رہے ہیں آمینہ انتظار کر رہی ہوگی یہ سوچ کے حمد کر کے آپ نے قدم بڑھایا گئے ابھی دروازے پہ پہنچے گئے جا کے قدم تھم جاتے ہیں کس موں سے شامنہ آمینہ کا ہوگا اللہ وقت پر ادھر آہر دروازے پہ ہوئی ہے ادھر سیدہ باہر آ جاتی ہے کہتی ہے اب پہ بتاؤنا میرے عبداللہ کی کیا خبر ملی ہے حضرت عبد المطلیب کی روکر کیا آکھیں صرف ہو چکی تھی فرماتے ہیں اے آمینہ پیٹی اب کسی عبداللہ کا انتظار نہ کرنا جو فائدہ کر کے گیا تھا وہ نگی آنے والا ہے اتنا سنا حضرت عبداللہ ایسا تھا جیسے پجلیا گر پڑی ہوں آپ پوٹ گئی زمین پہ بیٹھ گئی چیخ نکلی ہے آگ میں آنسو آئے ہیں اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا گئے روکے کہتی ہے اے میرے پرورتگار یہ طرح کیسا فیصل آگئے ابھی میرے پیٹے نے باپ کا چہرہ نگی دیکھا تھا باپ نے پچے کو نگی دیکھا تھا آنے سے پہلے اس کے دنیا میں اسے یتیمی کا سہرہ دے دیا گیا اے میرے پرورتگار میرے پیٹے کو لا وارث بنا دیا گیا گیا اتنا کہنا تاواز آتی ہے آمنا سنا بہا غمنا کر تو اس نے کس نے کہہ دیا کہ یہ لا وارث ہے یہ تو وہ ہے جس کو سارے زمانے کا وارث بنا کے پیدا دیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالات آمد رسول کانفرنس حضرت علماء مفتی حمد رضا صاحب کی بلا نارے تکبیر سبحان اللہ چلیں اور آگے تیارے تھکے تو نہیں ہیں اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے بھائی اگر کسی کی جیب میں ہاتھ ہو تو مت نکالو اگر فری بیٹھے ہو تو پھر کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس سنیں دیکھئے نارے تکبیر نارے تکبیر علماء اہل سنت آمد رسول کانفرنس شہن شاہ ترنم حضرت عثمان رضا حرونی شاعر اسلام عثمان رضا حرونی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ ملکہ 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 بہت بڑا مردخواہ حضرت عثمان رضا حرونی صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں میرے بعد انشاءاللہ آپ عثمان بھائی کی زبان سے مصطفیٰ کی ناتیں سننی ہیں اب یقیناً میں سمجھوں گا کہ اب تقریر کے ختم ہونے کا انتظار مشکم ہونے والا ہے ہے جی میں بات پوری کرلوں اگر اجازت ہو تو ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ پھر حضرت عثمان رضا کی مثال کے بعد نبی کی امی حضرت عامیرہ صبح بھی روتی شام بھی روتی دن بار مبارا حضرت عثمان مطلیب سے یہ رونا نہیں دیکھا لیا ایک دن قابل لگا کہنے لگے یا اللہ میرے تو گیارہ بیٹے میں گیارہ بیٹوں کو دیکھ کے سبر کرلوں گا آمینہ کو ایسا بچہ دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے آواز آئی مطلیب جا گھر چلا جا تو آمینہ کے قرار کی بات کرتا ہے ہم نے تو اس کو سارے زمانے کا قرار بنانے کا فضل یہ آمینہ کا قرار نہیں یہ کائنات کا قرار بن جائے آگئے نبی کی امی کے دن جیسی سرہ مہینہ لگا حضور کی آمد کا میں دھوپ میں بیٹی تھی کہتی اسی رات میں سوئی تھی تو خواب میں حضرت آدم آئے تھے اور مبارک بہت دیکھ گئے تھے فتوہ اگر حضرت آدم پہ لگے گا تو ہم پہ بھی لگے گا اگر ان پہ نہیں تو ہم پہ بھی نہیں فائنل وال کہتی کہ پہلی رات تیسرے مہینے کی آئی آدم آئے مبارک بہت دی کہتی دن میں بیٹی تھی دھوپ تھی تو کہتی میرے ہاتھ سے مشکو امبر کی خوشبو آنے لگے کیسی خوشبو مشکو امبر کی خوشبو کہنے لگے مجھے ڈر ہوا کیونکہ عورت مکہ کی حسد کرتی دی مجھ سے جس دن حضرت آمینہ قبض اللہ سے نکاح ہوا تھا اس غم میں کہ آمینہ کا کیوں نکاح ہوا ہمارا کیوں نہیں ہوا ستر عورتوں کی موت یہ شوق قبض اللہ سے نکاح کرنے ستر عورتیں مری اسی غم میں قبض اللہ میرے حصے میں کیوں نہیں آئے تو کہتی دن تر تھا حسد تھا عورتوں کو جانے کیا کیا کہیں گے اور پھر مکہ کا تصدور کہ شوار مر جائے تو خوشبو نہیں لگنی کہنے لگے جب پسینہ دیکھا میں کبر آگا میں نے اپنا جلدی سے دوپٹے سے سافت کیا کہنے لگے دوپٹے سے سافت کیا تو دوپٹے سے خوشبو ہاتھ سے سافت کیا تو ہاتھ سے خوشبو کہنے لگے پھر میں دوپٹے کو جلدی دھونے کے لیے لے کے گئی پہتر تو یہ تھا کہ دوپٹے سے خوشبو چلی جاتی کہتی دوپٹے میں خوشبو جو پانی ڈالا بہا تو پانی سے خوشبو فرماتی وہ پانی نالیوں میں بہا تو نالیوں میں خوشبو فرماتی کہ جہاں جہاں پسینے کی نسبت جا رہی تھی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی لگاؤنا فتوہ کون سا لگاؤ گے یہ بدبخت کہتی مازاللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے نبی کی امی کہتی ایک دن میں لیٹی ہوئی میں کروٹ سے لیٹی تھی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا میری کمر کے پیچھے سے تھنڈی ہوا کے جھوکے آئے میں نے مل کے دیکھا یہ جھوکے کدھر سے ہیں میں نے دیکھا تو خوبصورت بچیاں ہیں جو پنکے سے ہوا کر رگی ہیں میں نے کہا کون ہو کبھی مکہ میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا ہمینہ ہم زمین والے نہیں ہیں ہم تو جنت والے ہیں کہا کس لیے آئے ہو کہا تیرے ماتے پہ پسینہ آیا رب نے کہا جاؤ ہو رو اب میاں کے پیچھے جاؤ اور جا کے تھنڈی ہوا جنت کی چلا دو مجھے پتا جس کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو اس کا توزر میں جانا رب کو کیسے گوارا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ شرم آنی چاہتی ہمینہ کہتی پھر پسینہ کہتی میں جیسے جیسے دن بڑھے نا مبارک باد یہ بھی ملتی رہی کہتی میں خوشبو بھی آگے بڑھے کہتی میں پہلے میرے گھر میں خوشبو پھر دیوار سے خوشبو پھر دیوار کے بعد محلے میں خوشبو عورتوں میں پہنچ گئی بات عورتوں میں پہنچ جائے تو پھر خیریہ بات عورتوں میں پہنچ جائے تو خیریہ اگر ہاتھ بھی کہہ دینا کہ یہ جو ٹھینے میں ہے کٹا سر ہے بتائیے مت اپنی بیوی صبح کو پروسل سے کہہ بتائیے نہیں رات کو غزبی ہوگی میرا آج بھی تو کھوپنی لی آیا جائے ایسا آمین آئے گی گاؤں کی ساری عورتوں میں بات مسئلہ ہی کچھ ہے میں حسانہ مقصد نہیں ہے کتنا تیرت ہے تو خوشبو دیوار کے پار ہوگی نا عورتیں بات کرنے کے لو جی آمینہ خوشبو لگاتی ہے اپنے آدمیوں سے کہنے لیکن بتانا مت آمینہ کوئی شوہر کا غب نہیں ہے خوشبو لگاتی ہے اور پتہ نہیں ایسی خوشبو ہے کہ جو مکہ کے بازار میں ملتی نہیں ہے خوشبو بھی نرالی ہے آدمی کہنے لگے اچھا پھر آدمی موہ چھوکا جھگڑا یہ بیٹھی ہے میری قوم کسی کا ہے بتک جائے تو اپنا جو اندر سے پورا کالا ہے وہ نہیں دیکھے گا دوسرے کی آنکھ کا بال دیکھے گا پھر کہتا پھرے گا جی لو انہیں کہا لو آج ملکہ مل گئے عبد المطلب کی گردن جکانے کا جا کے حرم شریف میں عبد المطلب سے کہنے لگے ٹھہر ہو جی آج تک کوئی بات نہیں ہو یہ انہوں نے کبھی کہا گئے نہ ہمت ہے کچھ بولنے کی لیکن آج بات کہنی پڑ گئی کہا کیا بات ہے کہا کہ ہمارا دستور یہ نہیں ہے عورت خوشبو نہیں لگائے گی کہا ہاں کہا تو پھر تمہاری بہو خوشبو لگاتی ہے اتنا سنا کہا کس کی بات کرتے ہو کہا آمینہ کی ہاں کے جھک گئی شرم سے چہرہ پیلا ہو گیا گھر آئے حضرت فاطمہ آپ کی زوجہ نبی کی دادی کہنے لگے جا آمینہ سے جا کے کہے خوشبو نہ لگایا کر میری عزت کا سوال ہے اسے میرے پیٹے کی موت کا غمر نہیں ہے آمینہ حضرت فاطمہ آئیں حضرت آمینہ کے بعد جیسی کہا نہ آمینہ خوشبو نہ لگایا کر حضرت آمینہ کی چیخ نکل گئی رونے لگی کہنے لیکن جس بات پر ڈرتا وہی ہو گیا جیسی آپ نے روتے دیکھا نہ آج کل کی ساس نہیں تھی جو الیکشن کی پوری پانٹی گھر کے اندر چلائے پھرتی ہے عورت جو ہوتی ہے مدت مقابل میں بیوی آ جاتی ہے بہو کو دوسرا پھشبو سمجھ کے پاٹی پھر گھر میں الیکشن کھرا دو تو پورا اچھا خانسا الیکشن ہو جاتا ہے لیکن وہ کل کی بہو تھی حضرت احفاتمہ جب بیٹی کو روتے دیکھا سر پہ ہاتھ رکھ دیا آمینہ آنسو نہ بہا کہنے لگے اب پر امہ ترد ہی اتنا بڑا پہنچا گئے آنسو نہیں ترمتے توڑ کے آئے کہنے لگے عبد المتنیب جا خود بات کر تیری بہو بڑے ترد پر ساتھ رو رہی ہے میں نہ چپا سکی توڑ کر کے عبد المتنیب آئے بیٹی سمجھ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے بیٹی آنسو نہ بہا آنسو نہ بہا رولانا مقصد نہ تھا پتہ کیوں روئی ہے کاب پہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے خوشبو لگائی ہے کہ بیٹی یہ میں نہیں کہتا یہ مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں